جو ہے اس سے زیادہ آگے پڑھتے چلی گئے تو اس رشتے میں کوئی دلافت نہیں ہے کسی بھی طرح کی کوئی تھوڑی بہت کھوٹ نہیں ہے ماں باپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اولاد جو ہوں وہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ خسرہ جو اس کے ساتھ والا زیادہ ترقی کر جائے یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں آگے کیسے جاؤں لیکن انسان اپنی اولاد کے متعلق کوئی بندہ کسی بڑے پروفیشن میں بھی ہو کسی فن میں ماہر بھی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اس فن میں آگے چلے جائیں کوئی مشہور آدمی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میری آنے والے اولاد جو ہے وہ بھی میری طرح مجھ سے زیادہ دنیا کے سامنے نظر آنی چاہتا ہے تو جو چاہتے یہ ہی ہیں سب لوگ کی اولاد جو ہے وہ ان سے بہتر ہونی چاہیے تو اس کو بہتر بنانے کے کچھ رہنمہ اصول جو ہے وہ اللہ کی پیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائے قرآن پاک میں بھی سورے لکمان میں اس کا ذکر کیا گیا ہے حضرت لکمان کا جب انتقال انہیں لگا انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیتیں فرمائیں اللہ بارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کو قرآن پاک کا حصہ بنایا گیا ہے اولاد کی جو تربیت ہے اس کی ابتدا کا بہتی شماعت کا بہتی ہے آج کل کے ماں باک کو سوچنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ زندگی نے بہاک دور میں اور اسٹیٹس کی مار جو پڑ گئی انسانوں کے اوپر دکھاوے کی جو مار پڑ گئی اس میں ان کو یہ بتا نہیں لگا کہ اولاد کی تربیت کا وقت کون سا ہے کب یہ شروع ہوتی ہے شروع ہونے کا وقت نہیں بتائے اولاد کی تربیت شروع کب ہوتی ہے بچہ کتنے سال کا ہو جاتا ہے جب اس کی تربیت کرنی چاہیے اچھا اچھے لوگ اس میں خطہ کھا جاتے ہیں پھر نسلیں بھوگتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے بڑے زدی ہوتے ہیں کچھ بڑے گسے والے ہوتے ہیں یا کچھ زیادہ بتمیزی کرتے ہیں تو اس نے دا کہتے ہیں بچوں بتمیز ہیں یا کچھ پیدا ہوتے ہیں تو اپائیز ہوتے ہیں یا کچھ پیدا ہوتے ہیں تو ان کا دیمان بھی چل رہا ہوتا ہے جن کو ہم صدرے کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگی نا ایسے بھی بچے کئی لوگوں کے ہیں گھروں میں جو جسمانی طور پر مکمل پیدا نہیں ہوئے اور پریشان ہیں صحت کے اعتبار سے ابتدار سے پریشان ہیں اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی قسمت میں لکھا تھا ایسے ہی لکھا ہوتا ہی ہے اپائیز ہی پیدا ہوں گے یا صحت کے اعتبار سے پریشان رہے گے کیونکہ ماں باپ کو گھر والوں کو بچوں کی تربیت کا صحیح وقت نہیں بتا صحیح وقت کا ہی نہ ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی پیدائش ایسے ہوئی ہے کیونکہ جن گھروں میں جب ماں کے پیٹ میں بچہ پلنا شروع ہوتا ہے اور جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں جن گھروں میں عورتوں پر تشدد ہوتا ہے جن گھروں میں عورتیں دوسرے پر ظلم کرتی رہتی ہیں جن گھروں میں میریاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں جن گھروں میں ساس اور نوکی نوک جوب دھاری رہتی ہے جن گھروں کے اندر فاقہ ہوتا ہے جن گھروں میں غربت ہوتی ہے جن گھروں میں کھانے پینے کا سامان میں اثر نہیں ہوتا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ تمام اثرات اسی وقت مرتب ہوتے ہیں جو بچے کی ماں کے ساتھ رویہ اتیار کیا جاتا ہے پھر اسی کی طرح کا بچہ تو یہ بچوں کی تربیت کم شروع ہوئی بچے کی تربیت تو اس دن شروع ہوئی جس دن پتہ لگا کہ ماں کے بیٹ میں بچہ پڑھنا شروع ہو گیا تو وہ تربیت کا پہلا دن ہے تربیت کا پہلا دن ہے شہد پریدودین شکر گنجی رحمت اللہ علیہ کو پڑھنے بھیجا نا تو اس طرح پڑھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب شروع ہو گیا آگیا کہ الحمدللہ الرحمن الرحیم وہ پکڑ کے ماں کے پاس لے گیا وہ کہنے لگا تیرے بچے کو جب قرآن پڑھنا آتا ہے تو میرا مذہب بنانے کے لئے درس کا میں بھیجا کہا میاں جی خدا کی قسم میں نے اپنے بچے کو کبھی گھر میں پڑھا ہی نہیں یہ ابھی چھوٹا کا ہے پانچ سال کا یہ لگا پھر قرآن آگیا کہ کیسے پڑھتا ہے کہنے لگی کہ جب یہ میری کوک میں تھا میں صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتی تھی کئی پارے تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ایسے ہو گئے تو یہ بتاؤ جن گھروں میں ماں کو گالیاں دی جاتی ہیں جن گھروں میں ماں آپس میں لڑتی ہیں جن گھروں میں پیدائی سے پہلے آپس میں تشدد ہوتا ہے جن گھروں میں ماں کے پیٹ میں بچہ ہو وہ گندی باتیں کرتی ہے جن گھروں کے اندر ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اس ماں سے دوسرا آدمی بنسلکی کرتا ہو تو پھر بچہ ہوگا کیسا بھئی پھر کیسے نسل آئے کی دنیا میں خود ظلم کرتے ہو پھر کہتو کہ دیکھو پتہ نہیں کیا اللہ کو منظور تھا یہ تمہارے کارناہ میں جو سامنے آ رہے ہیں جو اپنے گھر میں کیا ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جو بچے کی گھٹی کے اندر چلا گیا پہلے ہی اگر تم لڑتے ہوئے بچے کی پیدائش کرنا چاہتے ہو تو جھگڑالو اولاد ہی اگر آئے گی اگر تم سلح رہنی کے ساتھ محمد بانتے ہوئے بچے کی تربیت کرتے ہو اس کی ماں کے پیٹ میں تو پھر ایک پیار کرنے والا محبت کرنے والا ہی بچہ دنیا تو بچے کی تربیت کہاں سے شروع ہو گئی جی ماں کے پیٹ سے شروع ہو گئی جن ماں کے پیٹ میں بچے ہیں ان کو یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے کسی ولی کو پیدا کرنا چاہتی کسی پاک باز بچے کو کسی ایسی ماں کو جو بڑی ہو کے رابیہ بسری بنے کسی ایسے بچے کو جو جنید مقدادی بنے ان کی پیدائی چاہتے ہیں کہ ہم لڑائی کرنے والے جگڑا کرنے والے یا پائد بچوں کی پیدائی چاہتے ہیں یہ ماں باپ کے روئیے تیہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو اولاد کا زامن بنا کے بیجا اولاد کی اصل ذمہ داری ماں کے اوپر ہے باپ کو اللہ دوبارہ تعالی نے محنت کے لیے بیجا کہ جاؤ رزا کے کٹھا گروہ دنیا میں پھیلہ ہوا اور ماں کے علاقے تو اور آج کے وقت کا ماں ہو یا باپ ہو دونوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اسلام نے کہا سات آٹھ سال تک بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کے پالو آئی ہو تین چار سال کے بچے کو پلے وے میں بھیجنے تاکہ ماں کو باپ کو فرصت نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنے کی جو پچہ تین سال کا پلے وے جانے لگا چار سال کا پلے وے جانے لگا جس نے چومیس میں سے پندرہ گھنٹے بعد ہی گزار دیئے اور باقی کہاں گھنٹے سو کے گزار دیئے وہ جب بڑا ہوگا اس کے دل میں تائم ماں باپ کی محبت ہوگی اس کے دل میں ان ماں باپ کی محبت نہیں ہوگی جنہوں نے بچوں سے اس کی طرف توجہ نہ دی ہو اور چار سال کے بچے کو تین سال کے بچے کو پلے میں بھیجتے ہو اس کے بعد خود آرام کرتے ہو پھر بچہ جب آتا ہے اس کو پیچن پڑھنے کے لئے بھیج دیتے ہو پھر بچہ جب آتا ہے کھانا کھلا کے سولی کی بات کرتے ہو پھر بچہ جب جانتا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑانا چاہتے ہو یہ چاہتے ہو کہ یہ بچہ ایسی تربیت کے بعد ماں باپ کی بڑاپے کی لاسی بنے گا لاسی نہیں بنے گا نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے پالا جائے نبی علیہ السلام میں کہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محجد نمی میں نماز پڑا رہے تھے حد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں چھوٹے سے ہیں دور کے ہوا آئے نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں تو نبی علیہ السلام کی گردن پر آکے بیٹھ گئے نبی علیہ السلام نے تربیت دی ہمیں کی بچوں کے ساتھ محبت کرنی ہے